اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو پاکستان میں پروفریشنل بلڈنگ کے بانی تین بار میسٹر ایشیا پانچ بار میسٹر پاکستان رہنے والے یخشہ بٹ سب جو دو دن پہلے انتقال کر رہے تھے ان کے حوالے سے ان کی اہم وسیعت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اس وقت پنجاب پارٹی بلڈنگ ایسوٹیشن کے صدر محمد نعیم صاحب اور جنرل سیکٹری ڈاکٹر نبیل صاحب کے توسط سے سب تک پہنچائی ہے اور سب کو بتائی ہے مرنے کے بعد میری باڈی بلڈنگ والی تصویریں شیئر نہیں کرے گا نہ سوشل میڈیا پر اور نہ ہی کسی اور پریٹ فارم پر کیونکہ یہ جتنی بھی تصاویر ہیں وہ ظاہری بات ہے آپ کو بتا ہے ایک باڈی بلڈر جب باڈی بلڈنگ کی پوزنگ کرتا ہے تو وہ صرف جو ہے وہ نکر بیندتا ہے اور باقی آپ کو بتا ہے اس کی ٹانگیں اور اس کا جسم جو ہے وہ بلکل واضح نظر آ رہے تھے کیونکہ باڈی بلڈنگ کے لیے کٹس دکھانے کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ وسیعت کی ہے کہ کوئی شخص میری ایسی کوئی تصویر نہیں لگائے گا کیونکہ ان کے نزدیک کیونکہ انتہائی ریلیجیس آدمی تھے مذہبی آدمی تھے وہ یہ سمجھ سے تھے کہ دنیا میں جب رہتے ہوئے تو میں بہت سارے انسان اپنی کوتائیوں کی معافی مانگ سکتا ہے لیکن بعد جو اس طرح کے گناہ جن کو مطلب انسان کا جن کے اوپر بست نتر وہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی معافی نہیں مانگ باتا تو کوئی بھی شخص ایسی کوئی بھی تصویر جس کو اسلام میں منع کیا گیا ہے جتنی کیونکہ اسلام میں ستر جو ہیں ان کا جو ہے وہ پیٹ سے لے کے تو بھٹنوں تک جو علماء کراؤں ہوئے بتاتے ہیں اس کو ستر قرار دیا گیا تو اس سے نیچے کی جو بھی تصویر ہوگی ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ گناہ کے کہیں زمرے میں نہ آ جائے اور میں اس جو گناہ کا کل جواب نہ دے سکوں اس وجہ سے پھر انہوں نے یہ منع کیا ہے کہ وسیعت میں کہ کوئی بھی شخص اس طرح کے کوئی ان کی تصویر شیئر نہ کرے یعنی باڈی بیلڈنگ والی تصویر جس میں انہوں نے کپڑے نہ پہنے ہوئے ہو صرف باڈی بیلڈنگ کے ڈریس میں ہو تو اس سے انہوں نے منع کیا ہے تو میرے خال سے جو لوگ یا ویڈ سب سے محبت کرتے ہیں جن کے دلوں کی ذرا سے بھی چاہت ہے یا بہت زیادہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں فوری طور پر چاہیے کسی ہوئی بھی ان کی تصویر باڈی بیلڈنگ کے وسیعت میں مطابق شیئر نہ کی جائے بہت شکریہ